سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو صفائی سترائی اور پاکزگی تحرد کی جو تلقین کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مومن کسی اور کے نظر سے گرنے نہ پائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک تکڑا بھی نہیں ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ خودداری کیا ہے؟ خودداری یہ ہے کہ آدمی اپنی شان، اپنی عزت، اپنے مرتبے اور اپنی حیثیت کی حفاظت کریں اور اس کے موقع ہم کو ہمارے زندگی کے اندر کسرس سے پیش آتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے فرنے میں، لوگوں سے ملاقات کرنے میں اور ہماری مختلف جو معاشرات زندگی ہوتی ہے اس میں مختلف ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے سیچویشن آتی ہے جہاں ہم کو ان تمام چیزوں کی یعنی ہماری عزت کی، ہماری حیثیت کی، ہمارے مرتبے کی، ہمارے شان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے تو اسی چیز کو خودداری کہتے ہیں خودداری سے کیا ہوتا ہے؟ سید سلیمان ندو نے بہت پیاری بات لکھی ہے آپ نے لکھا ہے کہ جس میں یہ وصف نہیں ہوتا ہے اس میں نہ نظر کی بلندی ہوگی، نہ خیالات کی رفت ہوگی نہ اخلاق کی اونچائی، نہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہوگی نہ اس کی باتوں کا لحاظ کیا جائے گا اور نہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے اور نہ اس کو مجلس میں وکار حاصل ہوگا دوستو آپ کی شخصیت کے اندر دھیرو صفات ہوگی بہت ساری کالٹیز ہوگی، لیکن اگر خودداری نہیں ہوگی تو یقین مانے آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک نہیں ہو سکتے یہ خودداری ہی ہے جو ہمیں ایک اعتماد عطا کرتی ہے ہمیں اللہ کے علاوہ تمام انسانوں سے بے خوف کر دیتی ہے ہمیں یہ سکاتی ہے کہ کن لوگوں میں ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے اور کن لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے خوددار انسان وہ ہوتا ہے جو دے کر خوشی محسوس کرتا ہے خوددار انسان محنت کا عادی ہوتا ہے وہ دوسروں پر انحصار نہیں کرتا وہ دوسروں کے سامنے اپنے سوالات کو دراز نہیں کرتا خوددار انسان کی اپنے کچھ اصول اور زوابط ہوتے ہیں جن پر وہ سختی سے پابند ہوتا ہے وہ آسانی سے جھکایا نہیں جا سکتا اسے خریدہ نہیں جا سکتا اس کو لیے مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے خودداری ہی انسان کو بہدر بناتی ہے ایک خوددار انسان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور جس شخص کے اندر خودداری نہیں ہوتی ہے نہ محلے والے اس کی قدر کرتے ہیں نہ گھر والے اس کی عزت کرتے ہیں نہ وہ جس مقام اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے جوب کرتا ہے وہاں پر اس کو کوئی احترام کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں خودداری کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت لوگوں سے بینیاز ہونے میں ہے ترمیزی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے صلی اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے جائز نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو ذلت کے اندر ڈالیں یہ ترمیزی کی حدیث ہے یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اس کی شخصیت مجروح ہو جس کی وجہ سے اس کی حیثیت اس کے شان اور اس کے عزت پر آنچ آئے صوبان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ تم مجھے ایک چیز کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت صوبان نے سوال کیا کہ وہ کون سے چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے سوال کرنے سے بچو لوگوں کے سامنے اپنے ضروریات کو پیش نہ کرو خوددار بنو ناظرین اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کی فرامین کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ سے اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے آپ نے اس بات پر بیعت لیا کہ لا تسالو ناسا شیع کہ تم کسی چیز کا لوگوں سے سوال نہ کرو گے مانگو گے نہ مورخ لکھتے ہیں صرف نگاہ لکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اتنا سریس لیا تھا کہ وہ جب سواری پر ہوتے گھوڑے پر ہوتے یا اونٹ پر ہوتے اور ان کا کولہ زمین پر گر جاتا تو کسی اور سے مانگتے نہیں بلکہ خود اترتے اور پھر اس کو لیتے تھے یعنی خودداری کی انتہا یہ ہے کہ آدمی جو اپنی چھوٹی مٹے ضروریات کی چیزیں ہیں جسے مانگتے وقت ذرا بھی خیال نہیں آتا ہے کہ میں بھی کسی چیز کا سوال کر رہا ہوں میں بھی اپنے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلا رہا ہوں تو ان چیزوں کو بھی ہمیں مانگنے سے حد درجی پریس کرنے چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ناغذیر ضرورت پیش آ جائے اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے کچھ چیز مانگی اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا اللہ کے رسول نے پھر ان کو عطا کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے پھر مانگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور تم کو دیتا میں اس کو جمع کرنا پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد جو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم ہیں اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو خودداری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوددار کر دیتا ہے جو بینیازی کی آرزو کرتا ہے اللہ اس کو بینیاز کر دیتا ہے اور جو صبر کی خوائش کرتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے اس کو صبر دیتا ہے اور صبر سے اچھا توفہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا ایک اور حدیث میں اللہ کے حضرت فرماتے ہیں بہت سخت ترین اس کے اندر وعید ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا ہے قیامت کی روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک تکڑا بھی نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے لوگ تو اس کے ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں الٹھا وہ مفہوم یہ ہے کہ الٹھا وہ بے عزت ہو جاتا ہے اس کی خودداری پر آنچ آ جاتی ہے لیکن وہی شخص اگر اللہ کے سامنے اپنے ضروریات رکھے گا اپنے مسائل رکھے گا اپنے دست سوال کو دراز کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو بینیاز کر دے اور اس کو جھے عطا کر دے جزاک اللہ شکریہ